ازاں ملکہ ناظرین پروگرام گارپ شاہر میں ہوں مبارک جعوید ناظرین آج میں آپ کی توجہ ایک ایسے اس کو آپ واردات ہی کہہ سکتے ہیں ایسی واردات کی طرح کروانی چاہتا ہوں کہ جس پہ ایسے ایسے سمجھدار لوگ بھی غلطی کر جاتے ہیں اور وہاں پہ نقصان ہوتا ہے واقعہ یہ ہے کہ ہر ملک میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں چور بھی ہوتے اور آج اسی طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اگر چور آ جائیں وہاں پہ ایک ایسی گلتی لوگ کر جاتے کئی دفعہ جو ان کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو جاتی ہے زخمی بھی ہو سکتے ہیں یہ واقعہ جرمی میں بھی میں نے دیکھا پھر میں نے بے شمار ویڈیو دیکھی اس کے بعد میں نے سوچا اس کی طرح توجہ دلائی جائے واقعہ کوئی ہوا کہ ایک ریسٹورنٹ تھا اور ساتھ ہی ان کا گھر تھا جرمی میں اور وہاں پہ میاں بی بھی اس کو چلا رہے تھے ہوا یہ کہ وہاں پہ یہ جوئے کی مشینیں لگنی ہوتی ہیں جس میں پیسے ڈال کے لوگ اپنی طرح سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں مگر آج یہ واقعہ نہیں ہے آج واقعہ یہ ہے کہ کوئی رات کو آیا پہلے وہ دن کو آیا اور ریسٹورنٹ کی ایک کھڑکی کھول کے چلا گیا جو پتا نہیں چلا رات کو وہی سے دابل ہوا اور پھر وہ مشینیں توڑ کے پیسے لے گیا پولیس کو بھلایا گیا تو جو مالک تھے انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی پھر ایک دن وہ جو آنر تھا اس کی بیوی نے دیکھا کہ ایک گاڑی ہے اور وہ یہ شیشے صاف کر رہی تھی کھڑکی کے تو وہ باہر نظر پڑی تو کوئی گاڑی میں اشارے کار رہا تھا اور کوئی پلیننگ دوبارہ کی جا رہی تھی اس پہ بھی اس لڑکی نے دیان نہیں دیا ذہن میں آئی یہ بات کہ اپنے میاں کو بتاؤں گی مگر پھر توجہ نہیں دیکھی وہ ہے یہ کہ رات کو جب یہ سوئی ہے تو میاں نے کہیں جانا تھا تو رات کو کوئی دوبارہ وہاں سے داخل ہوا کس طرح اس نے کھلکی کھول لیا اور دن کو کھول گیا تاکہ پتہ نہ چلے تو ان کا جو گھر تھا وہ ریسٹرنٹ کے اندر سی راستہ بھی تھا اس نے آ کے پھر وہ اپنی کار بھائی کی کہ مشینیں جو تھی وہ توڑنی شروع کی تو اس لڑکی کو محسوس ہوا کہ باہر ہلا ٹھیک نہیں ہے چور ہو گیا رہا ہے اور یہ منی ٹارزن اور باہر گئی اور جا کے تو اس نے کہا کیا کہا رہے ہیں پھر اس نے ایک چھوڑی پکٹی تھی اس کے آج میں وہ اس کے پیٹ میں ڈال دی پھر تین چار بار کیے اور یہ لڑکی وہاں پہ گر گئی اور وہ مشینیں صاف کر کے بھائی رام سے گیا پھر لڑکی کو جب یہ تھوڑا سا ہوش آیا تو اس نے پولیس کو فون کیا جو امرجنسی پولیس نے جرم نہیں کی اور وہ پھر وہاں پہنچ گئے انہیں دروازے توڑ توڑ کے اس کو مرا مدد کی لڑکی بچ گئی مگر نفسیاتی طور پر اس پہ ایک احساس ہر ہوا کہ پوری زندگی کے لئے مسیقت پان گیا اس سے کہانی کا مقصد یہ تھا کہ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے جوان بھی ہوتے ہیں جیسے ہی وہ یہ حالات دیکھتے ہیں کہ باہر شور پھکال رہا ہے اور وہ دیکھنے کی کوشی کرتے ہیں جا کے باہر تو وہاں پہ ان کو نقصان دیا جاتا ہے وہی پہ ان کو مار بھی دیا جاتا ہے جو میں اثر مقصد ہے جس کی طرح میں آنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے تو میں دعا کرتا ہوں کہ سب کو محفوظ رکھے مگر کبھی ایسا موقع آ جائے آپ کو پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی چور بغیر آئے ہوئے ہیں اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ چوروں کوئی پتہ نہیں آتا کہ مالک کس کمرے میں سجا ہوتا ہے اور وہ آ کے یہ بھی تلاش نہیں کرتے کہ وہ کہاں اس کو ڈونے کے پہلے وہ چیزیں ڈونے شروع کر دیتے ہیں کئی جگہ آتا ہے اگر مالک کو پہلے اٹھا لیا جاتا ہے پھر اس کو تشدد کر کے بھی چیزیں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے پیسے کدھر ہے تجوری کی چاہ بھی کدھر ہے یہ مگر جو حکمت عملی جو آپ کو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں کبھی خدا نہیں خاصتا ایسا موقع آ جائے تو اس میں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے وہ جو چورہ ہے ہوتا ہے وہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح یہاں سے کچھ لے بھی جائے اور بچ بھی جائے تو جو سمجھداری کی بات یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں آپ بلکل اس کے پیچھے جس کمرے میں ہیں فوری طور پر اپنے کمرے کا درازہ لاب کریں تلے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اگر آپ وہاں سے باہر نکل سکتے تو گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کریں دیکھیں چیزیں دوبارہ بن جائیں گے ہر چیز ہو جائے گی اگر آپ کے لیے کوئی ایسی پرابلم جس طرح لڑکی کے ساتھ ہوئی ہو جائے تو ٹھیک ٹھاک مسئلہ بن جائے تو یہ آپ اگر بیتر جی ہے کہ سب سے پہلے اپنے درازے کو لاب کریں جو بھی ہو ایسے گھر میں محفوظ سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر آپ بیڈ روم میں ہیں تو اس کے بھی لاب ہوگیارا ٹھیک ہونے چاہیے اگر آپ کسی اور کمرے میں جہاں بھی سوتے رات ہو تاکہ جیسے ہی آپ کو اس طرح کا شور سنے تو اس کو پہلے بند کریں پھر آئی کا موبائل فون ہے ہر چیز ہے آپ کسی سے مدد لے سکتے ہیں خود باہر نہ نکلیں پوشے یہ کریں کہ اپنے آپ کو سر محفوظ کریں چیزوں کی فکر اس وقت بلکل چھوڑ دیں یہ ذین سے نکال دیں کہ آپ اس چور کا مقابلہ کر سکیں یہ میں نے کہا آپ کو ایک توجہ دلاؤ دوسرا یہ ہے کہ بے شمال لوگ جیسے جیسے یورپ میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں یہاں پہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں جو مشرقی یورپ ہے وہاں سے یہ درودہ سے آئے ہوئے ہیں غریب ممالک سے ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حیثہ لیتے ہیں اور وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ان سے اگر آپ میں مفوظ رہنا تو سب سے پہلے رات کو جب آپ سوئیں تو اپنے جو دروازے ہیں کھلکیاں اچھی طرح چیک بھی کریں اگر چربنی میں جس طرح تیخ آنے کے ایلرٹ اس کو کہتے ہیں وہاں پہ بھی نظر رکھیں ہر جگہ پہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے یہ میں نے کہا چھوٹا سا پروگرام کو بتاؤں ہے اور بھی باتیں ہیں مگر کیونکہ گاپ شاپ ہم یہ پانچ ساتھ میرے نہیں لگاتے ہیں اس پہ اور بھی دیکھیں گے کہ آپ کی توجہ کس طرح اچھے جو طریقی ہیں جسے آپ بچ سکیں اس طرح دروائی جائیں جنے رہیمارے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ